ہلو ایم ویلکم گائز میں ہوں تسکیر اس ویڈیو کے اندر میں ریائک کرنے والا ہوں بہت ہی انٹریسٹنگ سی کچھ چیزیں چل رہی ہیں آج کل میں نے سنا ہے دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ کچھ آڈیو لیگز کی چرچائیں چل رہی ہیں پاکستان میں تو دیکھتے ہیں اس سے ریلیٹیڈ ایک ویڈیو ہے what will happen after two days another آڈیو لیگز another مطلب اس سے پہلے بھی ہو چکی ہیں دیکھتے ہیں امران ریاض خان کی یہ latest ویڈیو let's start the video now بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں امران خان جس عصاق دار کو ایک مسیحہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے معیشت کا ایک حکیم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے ان کی کارکردگی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایکچولی انہوں نے پاکستان کو کیسے کیسے ڈیمج کیا ہے یہ وہی عصاق دار ہے جن کے اوپر سنگین الزامات ہیں کہ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو غیر قانونی طریقے سے استعمال کرتے ہوئے شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کی تھی اور جن لوگوں کے اکاؤنٹس کو استعمال کیا تھا ان کو خبر بھی نہیں ہونے دی تھی کازی فیملی کے واقعات اور ان کے بیانات وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ڈار صاحب نے ان کو دھوکا دیا تھا اور شریف خاندان کا پیسہ پاکستان سے نکال کر باہر پہنچایا تھا یہ پیسہ کیسے کمیا گیا تھا اس کا جواب آج تک شریف خاندان نہیں دے سکا ہے اور اس کی کوئی منی ٹریل بھی موجود نہیں ہے اور یہی پھندہ ہے جو شریف خاندان کے گلے میں پھسا ہوا ہے تو عساق ڈار صاحب اکاؤنمیسٹ نہیں ہیں وہ ایک اکاؤنٹ ہیں اکاؤنٹ ہونا یا بینکر ہونا اکاؤنمیسٹ ہونے سے مختلف ہوتا ہے اکاؤنمیسٹ جو ہے وہ بہت میکرو لیول پر بڑے پیمانے پر چیزوں کو دیکھتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ ملک کو کیسے چلانا ہے کون سی پولیسی اڈاپٹ کرنی ہے اس کی ایکسپرٹیز اس کی مہارت معیشت کو چلانے کے اندر ہوتی ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ لوگوں کا ٹرینڈ کس طرف جا رہا ہے دنیا آگے کس طرح بڑھ رہی ہے کن شعبوں میں ہمیں لوگوں کو سہولت دینے کی ضرورت ہے اور جو معیشت دان ہے وہ معیشت کو آگے بڑھانے اس کو بہتر بنانے اور اس کے سارے گر اور فن جانتا ہے لیکن ایک اکاؤنٹنٹ کون ہوتا ہے یہ وہ شخص ہوتا ہے جو آداد و شبار کو اوپر نیچے کرنا جانتا ہے یہ وہ شخص ہوتا ہے جو پیسے کو ٹکانے لگانا جانتا ہے یہ وہ شخص ہوتا ہے جس کا تعلق پیسے کی ترسیل اور پیسے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا پیسے کو مینج کرنا یہ ان چیزوں کا ماہر ہوتا ہے یعنی آداد و شمار کا گونت دندہ اگر آپ نے کرنا ہو یا چیزوں کو گھماگر پیش کرنا ہو تو اس کے لیے اس آگڈار سے بہتر حد بھی کوئی نہیں ہو سکتا انہوں نے ہمیشہ آداد و شمار کے ساتھ کھیلا ہے اور ڈالر کی قیمت کو اوپر کرنا ڈالر کی قیمت کو نیچے کرنا یہ بینکرز کا کام ہے اس لیول کے لوگ کرتے ہیں اور ڈار صاحب اس کے اندر ماہر ہے ابھی ڈار صاحب کے آنے سے پہلے جان بوجھ کر ڈالر کو واپس دو سو چالیس سے اوپر پہنچایا گیا اور اب ڈالر کو نیچے لاکر یہ ثابت کیا جائے گا کہ اس آگڈار کا آنہ پاکستان کی معیشت کے لیے بڑا نیک شگون ہے لیکن اس آگڈار صاحب جیسے ہی اقتدار میں آتے ہیں تو ڈالر کو کم قیمت میں رکھنے کے لیے وہ مسنوی طریقے اختیار کرتے ہیں اور وہ جو مسنوی طریقے ہیں وہ پاکستان کو بھاری پڑتے ہیں اور پاکستان کی معیشت کے اوپر مزید بوجھ ڈالتے ہیں ماضی میں بھی اس آگڈار صاحب ایسے ہی بہت سارے ڈیٹ ٹریپ پاکستان کی اکانومی پہ ڈال چکے ہیں اسی طرح کے بہت سارے گڑے پاکستان کی اکانومی کے لیے یا پاکستان کی معیشت کے لیے اس آگڈار صاحب پہلے بھی کھود چکے ہیں تو کوئی یہ امید نہ رکھے کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ حکیم معیشت کا پاکستان میں آ گیا ہے دیکھئے شہباز شریف صاحب کے آنے سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ دنیا کا سب سے اچھا ایڈمنسٹریٹر میاں محمد شہباز شریف ہے ارتغرل جو ڈراما تھا اس کے میوزک کے ساتھ شہباز شریف صاحب کی ویڈیوز دکھائی گئیں جہاں پہ وہ پین موں میں دبا کے قائد عظم کی تصویر کو دیکھ رہے تھے کہیں وہ دستخت کر رہے تھے کہیں وہ گہری سوچ میں تھے اور کہیں وہ واک کر رہے تھے ایسا دکھایا گیا کہ دنیا کا سب سے بڑا لیڈر پاکستان پر حکمرانی کرنے کے لیے آ رہا ہے لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس شخص نے اور اس کی قابینہ نے پاکستان کو کیسے ڈیمج کیا ہر چیز کو برباد کر کے رکھ دیا غریب کو پیس کر رکھ دیا اور تاریخی مہنگائی پاکستان میں کر دی نہ صرف پیٹرول کی قیمتیں تاریخی لیول پہ ہیں ڈالر کی قیمتیں تاریخی لیول پہ ہیں بجلی کی قیمتیں تاریخی لیول پہ ہیں گیس کی قیمتیں تاریخی لیول پہ ہیں مہنگائی کا پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے بلکہ بیٹ گورننس کی بھی نئی مثالیں قائم کر دی ہیں اور اس کے علاوہ پبلک پر ٹورچریک الگ چیز ہے اور ابھی آٹے کا ایک بڑا شدید بہران آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس مرتبہ کسان کو گننے کے جو پیداوار ہے اس کے پیسے ملنے کے امکانات بھی کم ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی بہت دباؤ موجود ہے اور یہ مافیا اس سال پیسہ اکٹھا کرے گا تاکہ اگلے سال الیکشن میں اس پیسے کو خرچ کر سکے تو کسان کو مزید دبانے کا بندوبست کیا جائے گا یہ ہے جی امپورٹیڈ ذرکار جو بنائی گئی تھی بڑے دعووں کے ساتھ یہ ان کے کارنامے ہیں اب عساقڈار کو لائے گیا ہے دیکھیں عساقڈار کیا کرتے ہیں آرمی چیف اور عساقڈار کے درمیان ایک سرف جنگ رہی ہے عساقڈار آرمی چیف کے خلاف بیانات دیتے رہے ہیں جبکہ آرمی چیف لوگوں کو عساقڈار کے خلاف بتاتے رہے ہیں جاوید چودری صاحب نے اس پر ایک کولم بھی لکھا تھا بعد میں عساقڈار صاحب نے اس کے پر بڑی لے دے کی تھی لیکن آرمی چیف نے اپنے بیانات کو کبھی بھی واپس نہیں لیا آرمی چیف نے صحافیوں کو بڑھایا تھا اور ان کے سامنے یہ کہا تھا میں بھی وہاں موجود تھا کہ اس حاقڈار صاحب پاکستان کی جو ایکانومی کی تباہی ہے اس کے اندر مرکزی کردار ہے اور آرمی چیف نے یہ بھی بتایا تھا کہ انہیں یہ بات جو ہے وہ مفتا اسماعیل نے بتائی تھی اور مفتا اسماعیل کا تعلق جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہے مفتا اسماعیل جو ہے وہ اس کو ڈنائے ابھی تک نہیں کر سکے یہ بات ہم نے بہت پہلے ریپورٹ کی تھی لیکن آج تک مفتا اسماعیل نے اس بات کو ڈنائے نہیں کیا ہے اب آجے آداد و شمار کے اوپر یہ صرف آرمی چیف کی بات نہیں تھی پاکستان اور عالمی ادارے کہہ رہے تھے کہ اس حاقڈار صاحب کی جو پالیسیز ہیں وہ تباہ کون ہیں چائنا بار بار کہہ رہا تھا کہ آرنگ ٹرین اور اس قسم کے دوسرے منصوبے آپ سی پیک میں شامل کر کے بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں آپ کو ڈیمز شامل کرنے چاہیے آپ کو بڑے منصوبے ایسے شامل کرنے چاہیے جو پاکستان کو پی بیک کریں گے آپ ڈھائی سو روپے کا ٹکٹ بیچ کے بھی اور ان ٹرین کے پیسے مورے نہیں کر سکتے اور ڈھائی سو کا ٹکٹ مادرت کے ساتھ کوئی بھی نہیں رہے گا تو یہ اس قسم کے اس آگڈار صاحب کی پالیسیز تھیں جن کو وہ سیاسی پالیسیز قرار دیتے رہے ہیں اب ایسے محول میں اس آگڈار صاحب کا واپس آنا کیا یہ کسی ڈیل کا ندیجہ ہے یا شریف خاندان اپنے وعدے سے مکرہ ہے شروع میں ایک آ جا رہا تھا کہ جو ڈیل ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور عساقڈار صاحب اور لندن گروپ جو ہے پی ایم ایلن کا ان کا پاکستان کی حکومت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوگا لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے پاؤنج جمعے اور اب وہ اس کا حصہ بنتے چلے جارہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں ان کو بھی یہ نظر آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب دو تہائی اکثریت سے واپس آ رہے ہیں اور عمران خان کی دو تہائی اکثریت سب کے لیے ڈرونہ خواب ہے تو اس سے بچنے کے لیے اب انہیں وہ کمپرومائزز کرنے پڑ رہے ہیں جو غالباً ڈیل کا حصہ نہیں تھے اور اب نواز شریف صاحب اسحاقڈار صاحب اور باقی لوگوں کے لیے بھی گنجائش پیدا کی جائے گی بارال ایک مفرور انہوں نے کچھ دعوے کیے ہیں یہ نور خان ایر ویس پہ اترے ہیں شہباز شریف کے ساتھ دو مرتبہ شہباز شریف لندن گئے ہیں امریکہ بھی گئے ہیں اور کسی جگہ پہ ان کا اچھا استقبال نہیں ہوا بلکہ وہاں پہ کسی بھی جگہ پہ وہ کھل کر باہر گھوم نہیں سکے بلکہ لوگوں سے ٹڑتے رہے ہیں لوگ ان کے خلاف اعتجاج کرتے رہے ہیں ایک وزیر آدم کے تیارے میں بیٹھ کر اس آگ ڈار اس ملک سے فرار ہوئے تھے اور دوسرے وزیر آدم کے تیارے میں بیٹھ کر اس آگ ڈار صاحب اس ملک میں واپس آ گئے ہیں پاکستان ائر فورس لکھا ہوا تیارہ یہ وزیر آدم کے ذریع استعمال تھا وزیر آدم اس میں سابق وزیر خزانہ اس آگ ڈار کو واپس لے کر آئے ہیں انہوں نے آج تک کبھی بھی منی لانڈرنگ کے بارے میں جو سوالات ان سے پوچھے گئے ان کے جوابات نہیں دئے پاکستان پاکستان کے نظام کے مو پر اتنی بڑی کھالک شاید بار بار نہ ملی جائے تو آپ ذرا غور سے دیکھ لی جائے گا بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کا کردار پاکستان کی سیاست میں موجود رہے گا تب تک ایسی چیزوں سے گبرانے کی یا ایسی چیزوں پر حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ نواز شریف واپس آ گیا ہے اس آگ ڈار واپس آ گیا ہے اعترافہ جرم کرنے کے بعد سزائیں ہونے کے بعد سزائیں باف ہو گئیں یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے اس وقت تک جب تک پاکستان کی سیاست میں کردار باقی ہے اسٹیبلشمنٹ کا اب ذرا عساق ڈار صاحب کہتے ہیں جی میں پاکستان کو دوبارہ بلندیوں میں لے جاؤں گا ماضی میں بھی ہم نے پاکستان کو بہت اچھا بنایا تھا اب پھر پاکستان کو اچھا بنائیں گے اب ذرا ماضی کی ریپورٹیں دیکھ لیں پاکستان کی معیشت کو بلندیوں پر لے کر جانے کہ جو حساق دار صاحب کے دعوے ہیں اور جو ماضی کی ان کی کار کردگی ہے ذرا اس کو آپ دیکھ لیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو خسارہ ہوتا ہے کسی ملک کا وہی سب سے بڑا انڈیگیٹر ہوتا ہے اور سب سے بڑی تباہی کا ذمہ دار ہوتا ہے کسی بھی ملک کے اندر جو خسارہ ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو یہ جو خسارہ ہے یہ بتاتا ہے کہ وہ ملک صحیح ڈیریکشن میں جا رہا ہے یا نہیں آپ کی گروتھ زیادہ ہونی چاہیے خسارہ ملک کا کم سے کم ہونا چاہیے اگر آپ یہ چارٹ دیکھیں جو دوزار دس سے شروع ہوتا ہے اور دوزار بیس تک اگر ان دس سالوں کا چارٹ آپ دیکھتے ہیں تو اس میں جس ٹنیور میں اس حاق ڈار پاکستان کی وزیر خزانہ تھے صرف اسی ٹنیور کے اندر دوزار تیرہ میں جب پاکستان مسلم لیگ نون لیو کمر سنبھالی تو یہ گراف اوپر جانا شروع ہوا اور پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھتا گیا یعنی پیپس پارٹی جو چھوڑ کر گئی تھی خسارہ وہ کم تھا دوزار بارہ میں کچھ تھوڑا سا زیادہ ہوا اور پھر نیچے آ گیا لیکن ریکارڈ قائم کیا اس حاق ڈار صاحب نے اور پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو وہ تاریخی بلند سطح پر لے گئے اور تاریخی بلند سطح جو ہے وہ لگ بگ 20 ارب ڈالرز یا 2.5 بلین تھا دوزار تیرہ میں اور اس کو وہ لے گئے تھے لگ بگ 19.2 ارب ڈالرز تک یہ اس حاق ڈار صاحب نے کیا تھا پھر عمران خان صاحب اس کو واپس نیچے لے کر آئے اور تمام ادوار سے بہتر پوزیشن میں لے کر گئے 2020 تک اب آ جائیں پاکستان کی ایکسپورٹس جب اس حاق ڈار صاحب پاکستان کے وزیر خزانہ تھے اس وقت پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں جو چیزیں پاکستان پاکستان سے باہر بھیجتا ہے یہی تو پاکستان کو ذریع مبادلہ آتا ہے جس سے پاکستان پیسہ بناتا ہے تو اس حاق ڈار صاحب کا وہ واحد دور تھا جس میں پاکستان کی ایکسپورٹس بری طرح تباہ و برباد ہو گئیں اور جو سب سے لویس لیول ہے جو سب سے نچلا درجہ ہے پاکستان کی ایکسپورٹس کا وہ اسحاق ڈار صاحب کے کھاتے پڑتا ہے یعنی دو بڑے انڈیگیٹر جو معیشت کے ہوتے ہیں میں نے آپ کو کہا نا یہ اکاؤنٹ ہے معیشت دار نہیں ہے تو اکاؤنٹ نے یہ کیا کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیزٹ ہے اس کو تاریخ کی بلند ترین سطح پر لے گیا حالانکہ دنیا میں کرونا بھی نہیں تھا حالانکہ دنیا میں کوئی ایسا پینڈیمک یا کوئی اس طرح کا معاملہ بھی نہیں چل رہا تھا جس پہ آپ یہ کہیں کہ دنیا بربادی کی طرف خدا نخواستہ جا رہی ہے پوری دنیا نارمل تھی اور اسحاق ڈار صاحب نے پاکستان کا پٹھا بٹھا دیا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیزٹ جو ہے خسارہ وہ لے گئے بجٹ کا وہ آسمان پہ اور جو ایکسپورٹس ہے اس کو بالکل زمین پہ پھینک دیا تو یہ ڈار صاحب کے کچھ کارنامے تھے جو انہوں نے کر رکھے تھے اور اسی طرح کے کارنامے اب وہ کریں گے میرے خیال میں اتنے پولیٹیکل گین کے علاوہ کچھ نہیں ہے صرف آپٹکس ہیں اور یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ ایک اور آڈیو سامنے آگئی ہے مریم نواز کی اور شہباز شریف کی ویسے رانہ سناؤلہ صاحب اس کے بارے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چائے میں کی پیالی کے اندر ایک طفال ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یعنی اگر آدمی نہ ان چیزوں کو سمجھے عوام کے دکھ اور درد کو تکلیف کو نہ سمجھے تو پھر تو یہ چائے کی پیالی میں طفان ہی ہے پھر تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو پاکستان میں سلاب آیا ہوا ہے وہ بھی چائے کی پیالی میں طفان ہے کیا ہو گیا تین کروڑ لوگ ہیں پاکستان میں تو بائیس کروڑ کی عبادی ہے صرف تین کروڑ لوگ ڈوب رہے ہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو اس طرح کی باتیں کر کے اس طرح کی چیزوں کے اندر آ کر آپ ان آڈیوز سے بھاگ نہیں سکتے ابھی مزید آڈیوز آنے والی ہیں جو ہیکر ہے اس نے آناؤنس کیا ہے کہ جمعیرات کو وہ مزید آڈیوز جو ہیں ان کو سامنے لائے گا اب اگر جمعیرات والے دن مزید آڈیوز آ جاتی ہیں ہیکر کی جانب سے تو یہ جمعہ بہت برا گزرنے والا ہے پی ایم این کا بات میری یاد رکھئے گا جمعہ ویسے بھی ان کو بھاری پڑتا ہے تو اب اس مرتبہ دوبارہ سے کچھ آڈیوز آنے والی ہیں اور ہیکر نے یہ دعویٰ کیا ہے اب جیسے جیسے وہ لوگ بیٹھ کے سنیں گے اس کی تفصیلات میں جائیں گے اور اس ڈیٹا کو دیکھیں گے تو مزید مزیدار چیزیں ان کو ملیں گی اور ان کے اوپر وہ زیادہ مشکلات پیدا کریں گے شریف خاندان کے لیے خاص طور پر ان کی آڈیوز ہی آ رہی ہیں اور تو کسی کی نہیں آ رہی اب معاملہ یہ ہے کہ ایک نئی آڈیو آئی ہے اور وہ آڈیو زیادہ خطرناک ہے اور زیادہ بری ہے اس آڈیو میں مریم نواز اور شہباز شریف آپس میں بات کر رہے ہیں اس میں مریم نواز کہتی کیا ہے مریم نواز کہتی ہے کہ صحت کارڈ بند کر دیں تفصیلات کے مطابق کروڑوں پاکستانیوں کا فری علاج ہو رہا تھا صحت کارڈ سے اور پاکستانی اس عمران خان کے پروجیکٹ کو ایک گولڈن پروجیکٹ کہہ رہے تھے اور وہ اس سے بہت خوش تھے مریم نواز نے ایک اور آڈیو میں وزیر آزم کو صحت کارڈ بند کرنے کا مشورہ دے دیا ہے تفصیلات کے مطابق کروڑوں پاکستانیوں کو علاج کی فری سہولت فرام کرنے والے صحت کارڈ پر مریم نواز سیاست کرنے لگی ایک اور لیک ہونے والی آڈیو میں انکشاف ہوا ہے کہ مریم نواز نے مبینہ طور پر وزیر آزم شہباز شریف کو فنڈز کی کبھی کا بہانہ بنا کر عوام کے لیے ہیلتھ کارڈ کو بند کرنے کا مشورہ دے دیا مریم نواز کی گفتگو میں آپ سن سکتے ہیں کہ وہ کیا کیا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بعد صحت کارڈ کے علاوہ کچھ نہیں جس کے جواب میں شہباز شریف کا کہنا ہے کہ وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا اس میں پھر انہوں نے بعد میں صحت کارڈ آپ کے سامنے ہی تھا وہ بند کر دیا سندھ حکومت نے صحت کارڈ آنے ہی نہیں دیا تھا تاکہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا یہ پروجیکٹ سندھی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے سندھ کے شہری اور سندھ کے جو دہی علاقوں کے رہنے والے لوگ ہیں وہ اس صحت کارڈ سے فائدہ نہ اٹھا سکے بارال یہ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ یہ اپنا علاج کرواتے ہیں پاکستان کے باہر سے اور غریب کا علاج پاکستان میں بھی نہیں ہونے دیتے ان کو پہلی مرتبہ ایک ایسی سہولت مل رہی تھی لیکن انہوں نے وہ سہولت بھی غریب آدمی سے چھین اتنے ظالم لوگ ہیں اور عساق ڈار کا جو ڈاکٹر ہے وہ سب سے زیادہ ظالم بڑا آدمی وہ ہے یعنی وہ پچھلے اتنے سالوں سے ڈار صاحب کہتے ہیں بیمار ہوں میں نے نہیں جانا بیمار ہوں میں نے نہیں جانا بیمار ہوں میں نے نہیں جانا اور اب پاکستان آگے یہ نہیں جیسے ہی بات بنتی ہے جیسے ہی ڈیل بنتی ہے جیسے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات تیہ ہوتے ہیں تو ان کا ڈاکٹر کہتا ہے صحت مند ہے پرچی بھی لگ دیتا ہے جاؤ پاکستان اور جیسے ہی ان کی ڈیل نہیں بن رہی ہوتی حالات خراب ہوتے ہیں تو ان کا ڈاکٹر لگ دیتا ہے کہ پاکستان سے نکل جاؤ آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو اس قسم کے در ڈاکٹرز ہیں ان کے لیکن یہ سہولتیں جو ہیں وہ غریب کو میں اثر نہیں ہے غریب جو ہے اس کی حالت پتلی سے پتلی کرتی چلی جا رہی ہے یہ حکومت اور اس کے بارے میں ایک معایر معیشت نے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے ڈاکٹر اشواق احمد صاحب کسی تعرف کے موتاج نہیں ہے بہت بڑے معایر معیشت ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ الیکشن پاکستان کی معیشت کو اس گرداب سے نکال سکتا ہے ویدہ ان کے سٹیٹمنٹ سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں اگر سندھ کے تمام سلاح متاثرین کو اس وقت اس کڑے وقت میں اس مشکل وقت میں اس مسئیبت سے نکالنا ہے تو میں ایک آسان حل آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی بتا دیتا ہوں آپ الیکشن اناؤنس کر دیں پھر آپ دیکھیں کہ تمام ایم پی ایز ایم این ایز تمام امیدوار جو عربو پتی ہیں وہ اپنے گدام کھولیں گے وہ اپنے تجوریاں کھولیں گے وہ اپنے اکاؤنٹوں کے مو کھولیں گے اپنے خزانے غریبوں کے لیے کھول دیں گے اور غریبیوں کو کھانا پکا پکا کر کھلائیں گے یہ سارے ایم پی ایز ایم این ایز کے امیدوار آپ کو کشتیوں میں نظر آئیں گے یہ لوگوں کے گھروں میں جائیں گے راشن اپنے کندوں پر اٹھا کے یہ لوگوں کو کپڑے دیں گے جوتے دیں گے ان کا خیال رکھیں گے اور اس طرح جو سندھ کے غریب عوام ہیں جو سندھ کے غریب لوگ ہیں وہ اس مسئیبت سے بہت حد تک بچ جائیں گے الیکشن اناؤنس کیجئے تاکہ یہ جو عمرہ ہے یہ اپنا پیسہ نکال کر غریبوں کے اوپر خرچ کریں اور غریبوں کی جو ہے وہ داد رسی ہو تو یہ ایک آئیڈیا تو ہے اور اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے ورنہ ان کی تجوریاں کبھی نہیں کھلنی بلکہ الٹا یہ کام ہوگا کہ ان غریبوں کے لیے باہر ملک سے جو کچھ آئے گا وہ ان کو مل جائے گا یہ اپنے گھروں میں لے جا کے بند کر دے گے حالت یہ ہے کہ ان کو کوئی پیسے نہیں دے رہا پوری دنیا میں لوگ اقوامی متحدہ کو پیسے دیتے ہیں اس حکومت کو پیسے نہیں دے رہا کوئی بھی کوئی بھی پیسے نہیں دے رہا اس حکومت کو جو دے رہا ہے سامان دے رہا ہے اقوامی متحدہ کو اقوامی متحدہ ان کو سامان دے رہا ہے اور وہ سامان بھی غریبوں تک نہیں پہنچ رہا لوگوں کو ان پہ اعتبار ہی نہیں ہے امپورٹڈ حکومت پہ لوگ ان کو پیسے دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ڈاکٹر اشفاق احمد کہتے ہیں کہ اگر کوئی زد میں آیا ہوا ہے کہ الیکشن اگلے سال اگست میں ہی کروانے ہیں تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ ملک برباد ہو جائے گا یہ مائرے معیشت ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب کہہ رہے ہیں کوئی اور نہیں کہہ رہا میں نے خاص کر آڈیو کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو دیکھا تھا کہ مجھے پتا چلے کیا ہے کیا ماجرہ ہے میں نے ایک بھی ویڈیو اس سے ریلیٹڈ نہیں دیکھی سو ایسی آڈیوز لیگ ہو رہی ہیں کہ الیکشن سے پہلے کہ یہ سیحت کار یہ سب کچھ جو عمران خان کی پولیسیز تھی چلائی بھی وہ بند کر دی جائیں تاکہ ان کا جو ہے ریپیٹیشن گر جائے سب کچھ ختم ہو جائے ان کا جو دب دبا ہے پبلک کے اندر مطلب جو پیار ہے پبلک جس بجے سے ان کو پیار کرتی ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ ختم کرنے سے ختم ہو جائے گا تو ایسا کچھ آڈیو لیک ہو آئے اور بھی بہت کچھ آنے والا ہے جمعہ رات کو انہوں نے کہا جمعہ ویسے بھی آپ کو بہتا نہیں ہے اس لیے جمعہ رات آپ کے لیے بھار ہی ہونے والا ہے تو جمعہ رات کو پتا نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ پتا چلے گا لیکن یہ چیزیں سامنے آنے سے اور زیادہ حالت خستا ہے باقی اور کون کون سی آڈیوز میں کیا کیا ہے وہ آپ کمنٹ سیکچر میں ضرور بتانا فیلال اس ویڈیو کو ہم اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں رب تک کے لیے اپنا خیال رکھو سبسکرائب کرلو بائی بائی ڈیک کیا سائن اوف